اسلام علیکم مناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں علی رضا چینل پی کے اپ ڈیٹ اور کیمرا میں دوز بڑھ کے ساتھ ایک دوا پھر سب لوگوں کی خدمت میں آدھر ہیں آر کی ویڈیو نایزی شاندار اور منفرد ہونے جاری ہے کیونکہ کمنٹ سیکشن میں کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی گاڑیوں کا ریویو کرنے کے بجائے چھوٹی گاڑیوں کا ریویو کریں تاکہ جو کہ کم سے کم آئل کھائیں تیل کے ریڈ بڑھنے کے براہ سے لوگ بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں کی طرف آ رہے ہیں اس لحاظرین کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جاری ہے کیونکہ یہ ان کے ریڈز بھی گاڑیوں کے کام ہیں اور یہ آئل بھی کام کھاتی ہیں ہم بھائی کے پاس آگئے ہوئے ہیں ان سے ہم آپ کو ریڈ لے کر دیتے ہیں کہ کس ریڈ پر یہاں پر جونسی گاڑییں سیل کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب راناتف صجدیب ماشاءاللہ آپ کا یہ جنہا جنہا بزار بھی آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کب سے یہ کام سارٹ ہوگا ہوگا یہ تقریباً آٹھ سال ہوگی آٹھ سال ہوگی تو ٹائمینگ کیا ہے آپ کی شور روم کی کب اوپن ہوتا ہے شور روم کی ٹائمینگ سبو دس بجے سے رات نو بجے تک تو یہ جنہا ساتھ گاڑی ہے جی جی اس کی کیا ڈمانڈ کر رہے ہیں یہ کلٹس ہے دوزار چھے مادل اس کی سوہ چھے لاکھر پر اڈمانڈ کر رہے ہیں سوہ چھے لاکھر پر ہے اور اس میں بھی کمی پیشی ہو جانی ہے اس میں کمی پیشی ہو جانی ہے تو مادل کون سے ہے دوزار چھے مادل ہے سیگھ کچھ ٹائمینگ باہر سے ہے باہر سے ہے الکیپول کی اندر سے جینین ہے گاڑی ساری اور اس کا انجن دکھا سکتے ہیں اندرہ جی جی انجن دکھا سکتے ہیں جی ناظرین آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں انجن کو ایکسیڈنٹ کاٹی ہے جی جی بلکل نہیں ایکسیڈنٹ کاٹی ہے انجن اس کا بلکل ہنڈڈ پرسنٹ ہوکی ہے ڈرائی بیٹری ہے کوپے وغیرہ اس کے اوریجنل ہیں پٹی اس کی فرانٹ والی وہ بھی ٹھیک ہے ٹائر جو ہے اس کے ٹیمپل ٹائر ہے نہیں نہیں لائر ایم لگے بلکل نیو ٹائر ہے ابھی ڈلیو میں ناظرین بلکل نہیں ہو رہی میں آپ کو ٹائر آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی ڈمائنڈ فائنل فائنل ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں سوا چھے لگ ڈمائنڈ کر رہے ہیں کمی پیشی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جونسی ساتھ والی گاڑی ہے یہ فیصل آباز نمبر ہے اور گاڑی ہے یہ کورے اور دو دار چھے مارڈل ہے اور یہ آٹو میں ہے آٹو گاڑی ہے یہ آٹو گاڑی ہے یہ آٹو گاڑی ہے یہ پر آٹا ہے یہ آٹو گاڑی ہے یہ آٹو گاڑی ہے آپ کو دیکھائے ہیں اور باقی کافی باقی گاڑی ہے باقی ڈمائنڈ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اس گاڑی کی اور یہ آٹو گاڑی ہے اور جون تھی پچھلے گاڑی وہ اپنے گاڑی تھی تو اس کی ڈمائنڈ کٹھائی آپ نے اس کی ساتالہ کرپیہ ڈمائنڈ اور اس میں بھی کمی پیشی ہو جائے گی کمی پیشی ہو جائے کی موقع پر تو آپ کہتا ہے جمعہ بزاری لگتا ہے کہ نہیں ہم ریگولر ڈیز ہیں ریگولر ڈیز ہیں ریگولر میں ہفتہ پورا چلتا ہے تو جونسی یہ ساتھ والی گاڑی ہے ساتھ والی یہ مہران ہے 2010 مادل اس کی ڈمانڈ ہے وہ چھیلہ کرپے ہے چھیلہ کرپے اس گاڑی کی ڈمانڈ ہے یہ جینیان جینیان تقریباً ساری بائٹ سے بھی اور اندر سے بھی ناظرین نے اس گاڑی کی ڈمانڈ کی جا رہی ہے دو ہزارتہ ساری مادل ہے باقی فل ہیڈینیان یہ گاڑی آپ دے سکتے ہیں اور آپ کو ہم اس کا انجن بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو انتازہ ہو سکے کہ انجن وائز بھی یہ گاڑی بلکل لوکے گاڑی ہے یہ مکینکلی بلکل لوکے گاڑی ہے کوئی نہیں اس کا کام ہونے والے اسی چالل ہوئے اس کا ٹھیک ہے جی لائٹیں بلکل فریش ہیں بمپر بھی اس کے ساتھ میچ کی ہوئے ہیں تو چھے لاکھ رویس گاڑی کی ڈمانڈ ہے چھے لاکھ ڈمانڈ ہے موقع پر اس کی جو کمی پیشی دس پند نظار ہو جائے صحیح ہے تو اسکری موٹر کے آگے ہیں سکیورٹی جانسی آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے اسکری موٹر پر صبح بھی سکیورٹی گاڑ ہوتا ہے رہا ہاتھ کو بھی ہوتا ہے نہیں نہیں مطلب گاڑی جا پر بندے نے لینی ہے جی 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 تو اسے کاغذ بغیرہ کاغذ کی توٹلی اسکری موٹر کی رسپونسیبیلٹی ہے گاڑی کسمر خود آگے دیکھ لیں پساند کر لیں اپنے ساتھ کسی کو لے کے آجے صحیح ہے وہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے ڈاکومنٹس کی کمپلیڈ نیو اسکری موٹر کی وہ خود کی رسپونسیبیلٹی ہے صحیح ہے یہ جانسے ساتھ والی گاڑی ہے یہ آٹھ مادل ہے جی جی اس کی گئی ڈمانڈ ہے اس کی ڈمانڈ ساڑھے چار لکھ رپ ہی ہے اس کی ساڑھے چار لکھ ہے اور آر مادل ہے وہ دچ مادل ہے صحیح ہے ساڑھے چار لکھ اس میں ہے یہ نان اسی ہے اس میں اسی نہیں لگا ہوا صحیح ہے اور اس میں اسی لگا collectors صحیح ہے صحیح ہوگی aters or شراء اللہ یوں ذرا سے Kokining ہماتے کی صحیح ہے ڈدا کے ایسے گاڑی کے sommح Bun ہمیں مقول معافضہ لےنا ہوتا ہے پندنہ بیس ہزار رپے لے گاڑی دے دیتے ہیں لبے رفت پر نہیں ڈلتے ہم زادہ پچاس لیں سار لیں کسمر کو ہم نے فسلیٹی دی ہوئی ہے دس پندنہ بیس ہزار جہاں مقول معافضہ ملے ہم فوری طور پر گاڑی دے دیتے ہیں جو ہمیں گاڑی ہیں درہا ان کے بارمیہ میں دے دیتے ہیں یہ ہونڈا ہے ہونڈا ہے یہ دوزار سات مارل ہونڈا ری بوون یہ ہونڈا ری بوون ہے جی ہونڈا ری بوون ہے گاڑی بہت اچھی ہے جی میکینیکلی بہت اچھی گاڑی ہے کمپیوٹرز نمبل پر ٹھے ہیں اس کی لاہور کا نمبر ہے تیرہ لاکھ رو پر اس کی ڈمانڈ انٹیریر بھی بہت اچھا ہے تو ایکسیڈنٹل گاڑی تو نہیں ہے نان ایکسیڈنٹ گاڑی ہے جی اندر سے پھولی جانی ہے باہت سے ہے لکی پھول کی اندر سے پھولی جانی ہے گاڑی صحیح ہوگا تو اس میں بھی کمی پیشی ہو جانی ہے کمی پیشی موقع پر ہو جائے گی یہ جونڈا سات کے ساتھ یہ دوزار چھے مارل ہے یہ دوزار چھے مارل ہے چھے مارل ہے یہ باہت سے شاور ہے وہ فریش لوک کے لیے کروائی ہوئی ہے یہ اکھراشوں کی وجہ سے اندر سے یہ ٹوٹل جانی ہے چاروں ٹیریس کے نیو ایلہور کا نمبر ہے اس کی سوہ چھے لاکر پر ڈمانڈ کریں موقع پر کمی پیشی ہو جائے گی موقع پر کمی پیشی ہو جائے گی تو جونڈا ساتھ عام دنوں میں بھی پرائیز میں کمی پیشی آتے ہیں کہ جمعے والے دن زیادہ کمی ہوتی ہے عام دنوں میں زیادہ ہوتی ہے جمعے والے دن تو کسٹمر کو دس پندرہ زار گاڑی سمجھ لے کہ مہنگی مل جاتی ہے کیونکہ ریٹر لگا ہوتا ہے ساری دنیا یہ پورے پاکستان سے جمعہ بزار ہے گجران والا کا موقع پر کسٹمر کو ہو سکتا ہے دس پندرہ زار گاڑی مہنگی مل جاتا ہے عام دنوں میں دس پندرہ کمی مل جاتا ہے جمعے والے دن تیزی ہوتی ہے آپ کو پتا جس دن منڈی میں تیزی ہو پھر اس دن ریٹ بھی آپ ہوتے ہیں ہر بندے کا اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے یہ پانچ مارڈل ہے یہ جینین ہے ٹوٹل گاڑی فلی جینین ہے فرس ٹینڈ گاڑی ہے چھے لک چھتر زار جناب اس کا مانگ رہے ہیں چھے لک چھتر زار پانچ مارڈل ہے پانچ مارڈل ہے موقع پر اس کی دس پندرہ زار کمی پیشی ہو جائے گا اس کے ساتھ بلاک کلر اس کے ساتھ بلاک کلر کی باہر سے وہ بھی سپری ہے اندر سے وہ جینین اے سی چالو ہے وہ جینین سی اینجی والی گاڑی ہے یہ آٹو ہے مینوول ہے یہ مینوول ہی ہوتی ہیں یہ مینوول ہی ہوتی ہے جی جی پریمٹ ایر اس کو بہت اچھے لگے ہوئے ہیں لاہور کا نمبر ہے اسی چالو ہے لیدر پوشیش ہوئی ہے اندر سے جی جی لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ تو ایک سو چو بی سروے ہو گیا ہو گیا اور بڑی گاڑی تو فورڈ کرنا بڑا مستر ہو گیا بڑی گاڑی جو اب بہت مشکل سے فورڈ ہو رہی ہے کچھ بڑی گاڑی کے ریڈ بھی بہت اپ ہو گئے ہیں خان صاحب نے کہیں تو ہے کم مگر وہ ویسے نہیں کام ہو گئے جس طرح ہونے چاہیے تھے ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ان پہ ریڈ ویسے کے ویسے ہی ہیں پہلے سے بھی اوپر ہو گئے ہیں پہلے سے بھی اوپر ہو گئے ہیں کہ ریڈ کام ہو گئے ہیں نہیں 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 آسی کوئی بات نہیں جی صرف پبلوں کو تانگ کرنے والی باتیں ہیں باس انہوں نے بچٹ کے لیے اپنے کے لیے یہ کی ہے ابھی ڈیڑھ لاک رپے ہے ایلویسن کا ریڈ جو بڑ گیا ہے کرولا سوچ رہا ہے بڑھانے کا بھی دو ماہ پہلے سستی ہوئی ہے اب دو ماہ بعد پھر گاڑی کا وہی ریڈ ایسے لوگوں کا گاڑی خریدے ہیں تو جان بڑا ہویا ہے کہ کام ہوا ہوا ہے ریڈ کی وجہ سے لوگوں کا جان تھوڑا تھا مگر اس ریڈ پہ گاڑی ملنی رہی چار ماہ کے لیے آلٹو کی بکنگ بند ہے آلٹو کی گاڑی نہیں مل رہی جو انوائی سے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اس وجہ سے لوگ ترجیح یہ دیتے ہیں کہ چلو یار گاڑی چھوٹی لے لیں پٹرول بھی بڑا مہنگ ہے چھوٹی گاڑی گار کی ضرورت پوری کریں تو اپنا ذرا یہ اسکری موٹر کا ڈریس پتا دیں اگر کسے نے لینی ہویا یہ ہونڈا شو روم کے بالکل ساتھ ہے نیو اسکری موٹر حافظ پیلس کے اپوزٹ سیڈ پہ ہے تو جو مرضی آئے انشاءاللہ آپ کے ریفرنسی جو بھائی یہ ویڈیو دیکھے گا اسے مزید ہم دس ہزار پر کیلس کرتے ہیں صحیح ہے تو اپنا کئی نمبر بغیرہ آپ دا دیں اگر کسے کو گاڑی پساندہ دیا نمبر جناب 0312 7733229 ٹائمنگ نو بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک ٹائمنگ ہماری نو بجے تک بھی ہے کام ہو تو بیٹھے رہتے ہیں صحیح ہے نہیں تو آٹھ بھائی تک ٹائمنگ ہماری شکریہ ناظرین آرہ ہم نے آپ کو نیو اسکری موٹر پر مجھو جو انسی گاڑی ہیں ان کا ریویو کروایا ہوں گا کافی لوگ ہم ان کمنٹس سیکشن میں کہہ رہے تھے کہ آئل کی ریٹس بڑھنے کے بجے جو انسی بڑی گاڑی ہیں ان کا ریویو کرنے کے بجے چھوٹی گاڑی ہیں ان کا ریویو کرو تاکہ لوگ جو جہان ہے جو انسی بڑی گاڑیوں کی طرف آ رہا ہے آل کے ریٹس بڑھنے کے بجے ہم نے آپ کو ان سے ریڈ لے کر دیا اسکری موٹر سے اگر کسی نے لینا ہو تو ان کا نمبر ہم آپ کو ڈسکریپشن میں دے دیں گے ملتے ہیں آپ کو ساتھ اگلی ویڈیو میں اگر کسی نے اپنی کسی گاڑی کا ریویو کروانا ہے تو ہمارا نمبر آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل دے گا اب ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شکریہ